بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جانور جو آپ نے قربانی میں زبا کرنا ہے اس میں بکری بیرڈ دنبا بھی ہے گائے بینس اوٹ بھی ہے لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بکری یا بیرڈ یا دنبا اگرچہ یہ جانور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یہ ایک ہی شخص کی طرف سے زبا ہو سکتا ہے اس میں دوسرے آدمی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اگر بیرڈ یا بکری میں دو یا تین آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو کسی ایک کو بھی قربانی کا عجب نہیں ملے گا اور اس بات کی بلکل تصریف تاوہ علمگیریہ میں موجود ہے کہ بکری اگرچہ جتنے بڑی ہو ایک ہی آدمی کے طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اس کی قربانی ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے اگر اون یا گائے ہو اس میں سات آدمی شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں بل بقر والبعیر یرزیو انسبعتن یہ تصریف تاوہ علمگیریہ میں موجود ہے اس کی دلیل کیا ہے صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے باب الاشتراگ فی الحدی کے اندر حد جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلین بالحج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کے نکلے فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اَن نَشْتَرِكَ فِي الْعِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَتِ مِنَّا فِي بَدْنَةٍ کہ ہم گائے اور اونٹ میں شرکت کریں شریک ہو سکیں اور اس میں اونٹ ہو یا گائے یہ ساتھ آدمی اس کے اندر شریک ہو اس سے زائد شریک نہ ہوں ساتھ شریک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے کے اندر ساتھ شریک ہو لے اجازت دی ہے ہم بھی اس بات کے خیل ہیں گائے ہوں تر بھی ساتھ آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ تر بھی شریک ہو سکتے ہیں بعض حضرات کا موقف یہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ گائے کے اندر تو ساتھ آدمی شریک ہو البتہ اونٹ پر دس بھی شریک ہو سکتے ہیں ان کو ایک حدیث مبارک سے غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ حدیث مبارک تربزی کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک سفر میں تھے قربانی کا دن آیا ہم قربانی ہم نے کی تو ہم گائے میں ساتھ آدمی شرک ہوئے اون میں دس شرک ہوئے تو ان کو اس حدیث سے غلط فہمی رہ گیا کہ ترمزی میں روایت موجود ہے حالانکہ اس حدیث سے صدرات پکڑنا قطعاً مناسب نہیں اور اس کی کوئی گوجہش نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے حضرت عمام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماری حدیث پہلے نقل کی ہے کہ جس میں ایک ہم اونٹ میں دا ساتھ میں شرک ہوئے اور بعد میں تجابر رضی اللہ عنہماری روایت پیش کی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے محکم دیا اور ہم اونٹ کے اندر بھی ساتھ شرک ہوئے اور ہم گائے کے اندر بھی ساتھ آدمی شرک ہوئے تو پہلے دس والی اور پھر پہلے انہیں دس والی اور بعد میں ساتھ والی روایت پیش کی ہے کہ ہم اونٹ میں بھی ساتھ شرک ہوئے اور ہم لوگ گائے کے اندر بھی ساتھ شرک ہوئے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل کرنے کے بعد جب آپ نے پہلے دس والی اور پھر ساتھ والی روایت پیش کی ہے حد اجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جس میں کہ ہم سات آدمی شریک تھے امام ترمزی فرماتے ہیں وَالْعَمَرُ وَالَحَازَ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ وَغَيْرِهِ کہ صحابہ اکرام کا معمول مبارک یہ تھا کہ اونٹ میں سات آدمی شریک ہوتے تھے اب امام ترمزی نے صحابہ کا عمل بیان کر دیا ہے تو اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں آجیں ایک صحابہ کا معمول بھی ہی ہو اور ایک صحابہ اکرام کا مطروق اس پر چھوڑ دیا ہو تو ہمارے لئے عمل کی صورت کیا ہے ہم کس پر عمل کریں سرن ابی دعود باب اللہ میں سید علی المحرم کی تات اور باب ملاختہ و صلات الشیق الکتات امام ابو دعود رحمت اللہ نے ایک حدیث نقل کی ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا ہے اذا تناد الخبران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں آجیں تو یہ دیکھا جائے گا صحابہ اکرام نے کس پر عمل فرمایا جس پر صحابہ اکرام عمل فرمائیں امت کو اسی پر عمل کرنا چاہیے تو صحابہ اکرام کا چونکہ عمل گائے میں اور اونٹ دونوں میں ساتھ ہی سوگتہ لہذا ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں گائے ہو یا اونٹ اس میں سات عدی مشریک ہوتے ہیں اور دعود کی قطع کوئی گجائش نہیں نکالتے امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے مسلم حدیث مبارک کتاب لکھی ہے اور اس کے حاشیہ اور شرعہ میں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ذابطہ بیان فرمایا ہے امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہوں پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کا منسوخ ہوتی ہے اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کا ناسخ ہوتی ہے تو مانو ہوا اگر دس والی حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو منسوخ ہے مام ترمزی کیا اور اونٹ میں سات عدم شریک ہونے والی حدیث ناسخ ہے جو بات کے دور کی ہے اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے لہذا خلاصہ کیا نکلا بکری یا بیڑ یا دنبا ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی گائے اور اونٹ اس کے اندر سات عدمی شریک ہو سکتے ہیں